بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعالی وآلہ وسلم پھر میں پرشانی سٹریس کیوں ہے وجہ ہم خود ہی ہیں کیونکہ ہم نے اپنے تعلقات رب کائنات سے کم کر کر دنیاوی چیزوں میں لگا لیے ہم لوگوں نے معاشرے کے ساتھ ناتے زیادہ جوڑ لیے اور اپنے سجدہ ریز ہونے اور اپنی دعاوں پہ توقع کم کر لیے اس کی وجہ ہم خود ہی ہیں جو رزق ہمارا کم ہو رہا ہے پریشانیاں بڑھ رہی ہیں سٹریس بڑھ رہے ہیں چھوٹا بچا ہے اس کو بھی سٹریس بڑھا ہے اس کو بھی سٹریس اگر کوئی اس سے بڑھا ہے تو اس کو بھی سٹریس سٹریس ورڈ تو اس جیسے ہمارے گھر میں جگہ کر گیا ہے نا جیسے ہمارے گھر کی باندھی بن گیا ہے جبکہ یہ ایمان والوں کے پاس اس کا کوئی کام نہیں ایمان والوں کو تو اس کا کوئی ڈر ہی نہیں ہمیں اپنی طریقت صحیح کرنے پڑے گی ہمیں اللہ سے لو لگانی پڑے گی لو سب کی ہوگی کوئی شک نہیں ہے لیکن تھوڑی طریقت میں بدلاؤ لانے پڑیں گے اور کچھ جگہ پر آپ دیکھیں یہ بھی بیمار ہوتا ہے تو اس کو تھوڑی سے ڈوز زیادہ دی جاتی ہے جب زیادہ دی جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کو شفای کاملہ کی طرف آتا ہو ہمیں بھی اس وقت زیادہ ڈوز کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں اچھے ہو کمرانتہ ہوں ہمارے ملک کے اندر ترقی ہو ہمارے گھروں میں روشنی ہو ہمارے گرد و نواہ میں خوش اسلوبی سے سب ایک دوسر سے بات کرتے ہوں اب ان سب چیزوں کا تعلق آ جا کے ہمارے اپنے آپ کے ساتھ ہے کیونکہ ہم خود اندر سے آواز آ رہے ہیں پریشان ہیں ہم کسی کو اچھا وقت کیسے دیں گے ہم ذکر کرنے کی کیفیت کو بھول بیٹھیں رب کی شان کو بھول بیٹھیں یہ نہیں کہ ہم رب کو مانتے نہیں ہیں مانتے ہیں پر صحیح جانتے نہیں وہ جیسے قرآن پڑھتے ہیں تو ہم قرآن پڑھتے پڑھتے کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے نا دل کرتا ہے کہ اس کا ترجم پڑھ کے دیکھیں اللہ اور کیا کہہ رہا ہے کیونکہ ہر بندی یہ عربی اتنی مضبوط تو نہیں ہوگی اتنی پرفیکٹ تو نہیں ہوگی پھر آہستہ 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 سمجھ بوجھ پڑھتی رہتی ہے پھر اور مزا آتا ہے ایسے ہی ہمیں اب اور جاننا ہے اللہ کو جتنا ہم جانیں گے اتنا ہی ان معاشرے کی بماریوں سے یہ جو ہماری اس قرآن پر خود پیدا کی بماری ہیں یہ سے جان چھوٹ جائے اپنے قلب کو ذکر اللہ سے جوڑیے ایک تسبی اللہ کی صبح یا نماز عشاء کے بعد کریں اور اولا خدر شیف کے ساتھ کریں تاکہ آقا صلات و سلام کو درود بیجنے سے سفارش ہوتی اور دوائیں رد نہیں ہوتی یہ میرا یقین کامل ہے اللہ سب کے گھروں کو روشن رکھے ایمان کی روشن اطاف فرمائے اور اللہ ہم سب کو کرد میں رکھے آمین اللہ آمین ربانا آتنا فدنی حسن وطف آخرت حسن وطف عذاب النار